بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و درات اسلام علیکم ناظرین جو ہے اس وقت ہم دبائی میں ہیں میرے ساتھ اس وقت ملک افتخار صاحب ہیں آپ نے اکثر ان کو دیکھا ہوگا خاص کر جو ہے ای وی میں الیکٹرک بائیک کے حوالے سے بہت زیادہ ورکن کر رہے ہیں اور گجرہ والا میں ان کا آپ کو پتہ شورم بھی ہے اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ اس کا سٹیپ لیا اور پاکستان میں جو ایک ویجن تھا کہ کسی بھی صورتحال کسی طرح کے حالات میں بھی الیکٹرک کے اوپر کام کرنا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑا اچھا جا رہے ہیں بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے آج دبائی میں ہیں ہم لوگ اور بلکہ ڈی آئی پی سے آ رہے ہیں واپس ہم نے ویزر بھی کیا فیکٹری میں اور سارا ان سے بھی بات کریں گے لیکن ابھی ہم راستے میں بات کر رہے تھے بی ایل ڈی سی کے حوالے سے جو انڈسٹریل بی ایل ڈی سی ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بل کا اور پیٹرول کا جو بنا ہوا ہے اس کو جو ہے جب تک ہم نے حال نہ کیا تو عام لوگوں کے لیے مشکل ہوتی جائے گی باتیں کرنا سیاست کرنا پلانگیں یہ کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن انڈسٹریل کے لیے ریل حال نکالنا میند کرنا اس کے لیے پوری دنیا میں جا جا کے حال نکالنا یہ بہت کم لوگ ہیں میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی کر رہے ہیں اگر ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ جو ملک اتخار صاحب کا رول ہے وہ بڑا ہے میں تو آج ہم نے بڑا زبردست پلان کیا ہے کہ خاص کر گجنوالا وزی ایراباد اور لاہور جہاں بھی انڈسٹری ہے جہاں پہ آپ دیکھیں گجنوالا میں سیالکورٹ میں کونے کونے پہ لائن لائن پہ انڈسٹری بن چکی ہے وہ انڈسٹری کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے انسان کی فیزیبلٹی ختم ہو رہی ہے اگر آپ کی آٹا چکی ٹیوبال اور ہتا کے لیتھ مشین پریس ایک بندے نے دو چار پریس لگائے ہیں ایک دو لیتھ مشین لگائی ہے اور کوئی فین وہ ایسی بھی چلا رہا ہے اگر اس کا بیلی جو ہے چار لاکھ پانچ لاکھ بند نہیں کرنا تو اس کے لیے ہمارا رول یہ ہے کہ ہم آپ کو بیلڈی سی چونکہ جو ہے لیکٹرک بائیک اور لیکٹرک کار میں ساری ٹکنالوجی یوز ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے یہی ٹکنالوجی جو ہے جو ہم لے کے آ رہے ہیں خاص کر جو ہے انڈسٹریل بیلڈی سی میں یہ سب سے بڑا کام یہ کرے گی کہ آپ کا بل آدھے سے زیادہ کم کر دے گی اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ وابڈہ نہیں ہوتی بعض دفعہ پرابلم ہوتی ہے تو آپ کا کام ڈسٹرب ہو جاتا ہے لی اے پاور چوبیس گھنٹے کا ہم نے پلان کی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ عام بیٹیاں اس کے ساتھ لگ سکتی ہیں اور سولر بیس جو ہے اس کا ہم نے پلان کی ہے ایک دو پینل کے ساتھ سستے بیٹیوں کے ساتھ جو ہے پورا زبردہ سلوشن لے کے آئے ہیں تو ملک صاحب آپ کیا کیا حال ہے جی الحمدللہ آج بلکہ آپ نے ماشاء اللہ ویزر بھی کیا آج کا دن دبائی میں کیسا فروض ہو جانا ہے آپ کا میں نے پہلے بھی ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے اور آج بھی میں نے آپ سے بہت کوئی سیکھ جنے کا بہت سارا عمل رہے گا اور پہلے بھی جو ای وی کا میں کیا کام کر رہا ہوں ای وی کا لفظ پہلے لفظ ہی میں نے آپ سے سنا تھا آج دو تنگ سال پہلے اور آج الحمدللہ ای وی میں گرین فیوچر گجنہ والا کا ایک نام ہے تو اس کے پیچھے آپ کا جناب آپ کی دعائیں بھی اور آپ کا ساتھ رہا ہے مجھے اور انشاءاللہ میرا یہی خیال تھا کہ بی ایل ڈی سی موٹر کو بائک سے نکال کے جو انڈسٹریل ہے اس کے اندر لے کے آئے جائے اسی کے سلسل میں آپ سے مشورہ کی ہے اور آپ نے جو مجھے آج پورا گائیڈ کی ہے تو انشاءاللہ اس پہ کام کیا جائے گا مری گور جی انشاءاللہ ہم ان کا کنٹیکٹ ویرا بھی اور خاص کر آپ ان کے شور روم پہ بھی ویزر کریں گجنہ والا میں آپ مل بھی سکتے ہیں خاص کر لیکٹر بائک کے والے سے بھی جو دیکھیں پیٹرول کا پرابلم ہے وہ بائک سے الور ہے وہ بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بی ایل ڈی سی موٹر ہے ان کا ہم کنٹیکٹ بھی دیتے ہیں آپ آج ہی بے شک جو ہے جیسے ہی رابطہ کریں گے یا جیسے یہ واپس بھی انہوں نے آنا ہے آپ کے گجنہ والا میں تو انشاءاللہ ہم انسٹالیشن کرتے ہیں وہاں پہ اور جو لوگ انٹرسٹیڈ ہیں کم از کم ان کی مشین ان کے پریس ان کی لیت جو ہے وہ کم از کم جو ہے پہلا وہ سیٹ اپ ہو جو کم از کم جو ہے بیٹری پہ سولر پہ بہت برا سلوشن ہے قوموں پہ پرابلم آتی رہتی ہے ملک صاحب کیا ہوا ہے کیا مسئلہ ہو گیا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے یار یہ ایشو آتے رہتے ہیں یہی ایشو آتے ہی اسی ہے دیکھیں اگر یہ نہ ایشو ہوتے تو ہم اس پر نہ سوچتے اسی طرح آپ بھی نہ سوچتے تو ان حالات کو میں نہیں کہتا کہ دعائیں مانگ مانگ کے لائے جائے آوائیڈ کرنا چاہیے لیکن اگر ایسے حالات ہو جائیں آ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم اس کو آن کریں اور اس کا سلوشن لے کے آیں اس کے اوپر ورکنگ کریں ان کو جو ہے سارے معاملات میں جو ہے نا وہ لے کے چلیں ملک صاحب آپ کو میں وہ بھی دیتا ہوں میں تھوڑا سا یہ بھی چاہ رہا تھا کہ ہمارے لوگ اس وقت ذرا لائیو تھوڑا سا دبائی کی بھی اسی بنے جو ہے وہ سیر کرنے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پاکستان میں جو انڈسٹری میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے ایک تو بجلی کی جو پرائسز ہائی ہو گئی ہیں بلکل صحیح ہے تو دوسرا پرابلم ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا بلکل ٹھیک ہے اور ان دونوں چیزوں کا حل جو ہے نا گورنمنٹ لیول پہ مشکل بنا ہوا ہے بلکل صحیح ہے اور جو چیزیں گورنمنٹ لیول پہ نہ ہو سکے اگر اس کو پرائیویٹ لیول پہ اس کا کوئی سلوشن نکال لیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزنس کی بہتری کے لیے ایک یہ بہت بڑا انشیٹیب ہوگا بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اگر ہم انڈسٹری کی جو موٹر ہے اس کو بی ایل ڈی سی پہ لے جائیں جی تو اس سے یہ رزلٹ نکلے گا کہ ایک تو سولر کے بغیر بھی اگر اس کو انسٹال کی کیا جائے تو اس کا بل ہے نا فیفٹی پرسنل پہ چلا جائے گا بلکل ٹھیک ہے اور اگر اس کے ساتھ سولر انسٹال کر دیا جائے تو اس کے یہ ہوگا کہ آپ کا لوڈ شیڈنگ سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو جو انڈسٹری مہینے میں دس دن پندرہ دن لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند رہتی ہے جی 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 وہ پورے تیس دن تک کام کرے گی بیری گوڈ بیری گوڈ اسے بزنس کے آنر کو بھی فائدہ ملے گا اس کے پردکشن زیادہ ہوگ ہے جو انپلائی ہیں جو مزدور طبقہ ہے ان کی بھی کوئی دھہالی نہیں ٹوٹے گی اور ان کا پورا تیس دن کا ان کو بلا کرلے کا موقع میں لے گا بلکل ٹھیک ہے جہاں بتا رہے تھے کہ ان کو بچر بھی ہو جائے گی اس کی جی 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 جے اس سے ان کو اگر بی آل ڈی سی موٹر لگے تو ویسی بجلی کا بل کم اور اگر سولر انسٹال ہو جائے تو اس سے ہی ہو جائے گا کہ ان کی لوڈ شیڈنگ سے بھی جان چھوٹ جائے گی بہت بڑھانے والے وقت کا ریول سلوشن ہے جس کا ہمیں پارٹ بننا ہے ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے ملی صاحب کا آفیس بھی آ رہا ہے ہم نے ادھر بھی ویزورٹ کر رہا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ انڈسٹری کا جو گھر کا لوڈ ہے ہم نے آپ کو بتا دیا اس میں وہاں پہ بیلی سی بیس جو ہے اے سی اور سولور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن انڈسٹری کا بھی بہت بڑا جو ہے سلوشن ہم لے کے آ رہے ہیں آج کے بعد کام از کام پریشان نہیں آپ نے ہونا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے جو انڈسٹری کا بہت بڑا ریولوشن ہے بیل ڈی سی کا آپ اندازہ کریں دو سو کلو وارٹ کی موٹر بھی پلان ہو چکی ہے اور ایک کلو وارٹ سے لے کر آپ سمجھ لیں آپ کی ایک ہاس پاور کی موٹر جو ہے وہ دو سو ہاس پاور تک بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سلوشن دیں گے اور اس میں کوئی انورٹر کوئی جناب بڑے ہیوی میٹل لگانے اور کاسلی جو ہے سولر کے اوپر بہت سمپل اور سادہ انشاءاللہ سلوشن ہوں گے اور اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیٹ اپ لگائیں اور آپ ہمیں بل دیتے جائیں وہ بھی انشاءاللہ سلوشن لے کے آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ اپنے افتخار صاحب بڑا مزا ہے انشاءاللہ جو ہے مل کے پوری لوگوں کو قوم کو نکالیں گے جی مرزا دیئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ